جنا ہسپٹل انتظامے کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے حاملہ خاتون نے ایمجنسی کے باہر بچے کو جنم دے دیا ڈاکٹر نے کمرے سے نکال کر انتظار کرنے کا کہا متاثرہ خاتون کی دوہائی اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ نئے پاکستان میں سرکاری ہسپتالوں کی حالت وہی پرانی ہے جی بالکل سرکاری ہسپتال جو ہے وہ نئے پاکستان میں ابھی نئے نہیں ہو سکے البتہ وہی پرانی حالت جو ہے وہ ہسپتالوں کی دیکھنے میں آئی ہے اور جنا ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے خاتون نے بچے کو جو ہے وہ پوریڈور میں جنم دیا ہے جب سے اس سے قبل ایمجنسی میں لے جایا گیا تھا جہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی کچھ دیر انتظار کریں جب آپ کی باری آئے گی پھر آپ کو دیکھا جائے گا بلکہ اس میں ویڈیو میں جو لاہر میں اس کو موصول ہوئی ہے اس خاتون کے لاحقین کی ان کی جنب سے یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے ہمیں دھکے دیئے اور کہا ہے کہ آپ باہر جا کر انتظار کریں ابھی آپ کو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کے مریض کا جو علاج معالجہ ہے نہیں ہو سکتا تو اسی دوران ہی خاتون جو ہیں جو چونگی امر سدوگی رہائشی ہیں انہوں نے بچے کو جنب دیا اور بچہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تندرست ہے لیکن ڈاکٹرز کی مبینہ غفت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے جناب ہسپتال میں جس کی وجہ سے جو مریضہ تھی اس کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے لاحقین جو ہیں وہ بھی بدزن دکھائی دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جیسے ہم کسی اور جگہ سے آئے تھے ہمارا تلق نہیں تھا ہم کسی اور دنیا سے آئے تھے ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی جانب سے سخت رویہ دیکھنے میں آیا ہے البتہ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس معاملہ پر انکوائری پتھا دی گئی ہے اور جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور انہیں نوکری سے برخواست کرنے کے لیے جو ہے وہ سیکٹی صحت کو مارٹ بھی کیا جائے گا جی فاروق حمزہ ساتھ رہی گا مزید بھی جانیں گے آپ سے اور یہاں پہ بتائیں کہ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کا کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں موسیقی ہسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت کھل کر سامنے آئی ہے حاملہ خاتون نے ایمرجنسی کے باہر بچے کو جنم دے دیا ڈاکٹر نے کمرے سے نکال کر انتظار کرنے کا کہا متاثرہ خاتون یہ دعائی دیتی نظر آئی ہے جب اس کے خاون سے بات ہوئی تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کی غفلت تھی جس کے باعث خاتون نے ایمرجنسی کے باہر بچے کو جنم دے دیا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ سے فاروق بتائے گا ہسپتال انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے جی ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو ڈاکٹرز بیوٹی پر موجود تھے ان کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا ہے انہوں نے مریضہ کو جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہے ہسپتال کے ایم ایس کا کہنا ہے کہ اس معاملات کی مکمل طور پر انکوائی کی جائے گی جس میں محکمہ صحت کے افسران بھی شامل ہوں گے اور سیکٹریٹ کے افسران بھی شامل ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملہ میں ملوث تمام جو سٹاف ہے ہسپتال کا اس کو کڑی سزا دی جائے گی اور ان کے خلاف محکمانہ انکوائری بھی کی جائے گی لیکن دوسری طرف جو لاحقین ہیں اس خاتون کے ان کا کہنا ہے کہ جب ہم ہسپتال میں آئے تھے تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو معاملہ ہے مریض جو ہے وہ سیریس ہے اس کو پہلے دیکھا جائے لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی اور ڈاکٹرز نے ہمیں دکے بعد سر باہر نکال دیا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئی شکریہ فاروق حمز اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ متاثرہ خاتون نے دہائیاں دی لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی